مہراج دھتراست نے بھگوان وید ویاض جی مہراج سے پوچھا کہ مہراج میرے سو پتر میرے سامنے مارے گئے بڑا اشرے ہے مجھے اپنے پچھلے سو جنموں کا سمرن ہے کہ میں نے ایک بھی پاپ ان میں نہیں کیا پھر میرے سو سو بیٹے کیوں میرے سامنے مارے گئے ویاض جی بولے ارے مرک بس تو تو سرشٹی جب سے بنی ہے تب سے جنم لے رہا ہے نہ جانے کب کیا کیا تو نے دھتراست بولے تو مہراج بتاؤ ان کے اندر کا اندیرہ دور ہو چکا تھا ویاض جی نے بتایا کہ سو جنموں سے پروتو بھرت ورش کا ایک بڑا ہی پرتاپی اور دھارمک راجہ تھا تب رامیشورم کو جاتے ہوئے مانس روور کے ہنسوں نے تیرے باغ میں اپنے پریوار کے ساتھ بسیرہ کیا ایک ہنس کی ہنسنی گربوتی تھی وہ تمہارے پاس آیا اور تم سے نیویدن کیا میں اپنی گربوتی پتنی کو باغ میں چھوڑے جا رہا ہوں اور وہ ہنس رامیشورم چلا گیا ادھر اس ہنسنی نے سو بچوں کو چرم دیا تم نے انہیں چگنے کے لیے موٹی دی پر ایک دن تمہارے رسویے نے ایک ہنس کے بچوں کو پکا کر تجھے کھلا دیا تمہیں بہ بڑا سوادشت لگا اور تم نے بنا وچار کیے اسے آگیا دی کہ اسی پرکار کا ماس نرتے پکایا جائے اب دیکھو جیب اندریہ نے بل پکڑا تم نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ کیا ہے کہاں سے پرابت ہوتا ہے تم موہ میں اندے ہو گئے اور روج اسی ماس کی اچھا کرنے لگے اور اس پرکار اس ہنسنی کے موٹی چگنے والے سو کے سو بچوں کو تم کھا گئے اب وہ ہنسنی اکیلی رہ گئی ہنس رامیشورم یاترہ سے واپس آیا تو ہنسنی سے پوچھا کہ یہ کیا اور کیسے ہوا اس نے کہا کہ راجہ سے ہی پوچھو ہنس نے راجہ سے کہا کہ تم نے میرے سو بچوں کا ماس کھا لیا راجہ نے رسویے کو بلا کر پوچھا اس نے کہا کہ مہراج یہ تو آپ کی ہی آگیا تھی کہ اسی پرکار کا بھوجن نتے بنایا کرو راجہ دھرماتما تھا پرانتو اس بھینکر پاپ سے بڑا کھبرا گیا تب ہنسن سنی نے کہا کہ تُو نے اندے ہو کر یہ کام کیا تُو اندہ ہو جائے گا اور تیرے سامنے ہی تیرے سو سو پتر مریں گے ایسا کہہ کر انہوں نے پراند تیاد دیئے ویاد جی بولے ہی راجن سو جنم تک تُو راجہ اور ویرانی ایک ساتھ نہیں ہوئے اب تم دونوں اس جنم میں راجہ اور مہرانی بنے ہو تو یہ گھٹنا گھٹیت ہوئی اور اس جنم کے اس کرم کا فل تمہیں بھوگنا پڑا دوستو زندگی میں خود سے کیا گیا یا کیے جانے والا کوئی بھی کام ہمارا کرم ہوتا ہے اور کرم دو پرکار کے ہی ہوتے ہیں یا تو اچھے کرم یا پھر بورے کرم اور یہ ہمارے کرم ہی ہوتے ہیں جو ہمارے آنے والا قلب بناتے ہیں انسان کا بھوشے انسان کے کیے جانے والے کرموں پر نرداریت ہوتا ہے یادی کرم اچھے ہوں گے تو اس کا فل بھی اچھا ہی ملے گا اور یادی کرم برے ہوں گے تو اس کا فل بھی برا ہی ہوگا دوستو اس کانی سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو انسان جیسا کرم کرتا ہے اسے ویسا ہی فل ملتا ہے جب ہم کسی کا برا سوچتے ہیں یا کرتے ہیں تو اس کا برا ہو یا نا برا ہو لیکن برا سوچنے والے کا آج نہیں تو کل ہر انسان کو اپنے کرموں کا فل بھوگنا ہی پڑتا ہے جو کیا ہے وہ ایک بار اس کے ساتھ بھی ہوگا یعنی جیسا کروگے ویسا ہی بھروگے جو انسان کسی دوسرے کے ساتھ برا کرتا ہے اس کی زندگی میں بھے برائی لوٹ کر اوشے آتی ہے کسی پرکار جو انسان کسی دوسرے کے ساتھ اچھا کرتا ہے اس کی زندگی میں بھے اچھائی بھی لوٹ کر جرور آتی ہے کھر دوستوں مجھے لگتا ہے کہ آپ اس کانی کا سار سمجھ چکے ہوگے اگر سمجھے ہو تو کمنٹ کے مادیم سے اپنے مہتپون ملے وان کمنٹ ہمیں جرور لکھ کے بتائیے دھنیوان